اور آج ہم دیکھیں کہ بیسی سٹرکچر آف ایسٹی ایمیل ڈوکومنٹ کے ایسٹی ایمیل ڈوکومنٹ کا بیسک سٹرکچر کیا ہوتا ہے ویورز یہ بیسک سٹرکچر ہوتا ہے ایسٹی ایمیل سٹارٹ ہے ایسٹی ایمیل اینڈ ہے یہ قرآنہ طریقہ ہے اب تو اس میں ڈاک ٹائپ ایسٹی ایمیل لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہیڈ ٹائپ آتا ہے ہیڈ سیکشن کو ظاہر کرتا ہے اور بوڈی ٹائپ آتا ہے جو کہ ایکچول ڈوکومنٹ کا حصہ کہلاتا ہے اگر ہم اپنے ہیڈ ٹائپ کو ایسٹی ایمیل کر رہے ہیں تو ویورز ہیڈ ٹائپ کے اندر ہمارا صرف ایک ہی ٹائپ آئے گا ٹائٹل ٹائپ اور جو ٹائٹل ٹائگ آئے گا وہ آپ کے ڈوکومنٹ کے ٹائٹل کو شو کرے گا اور باڈی ٹائگ یہ باڈی سیکشن کہہ لاتا ہے یہ مین سیکشن ہوتا ہے اس سیکشن کے اندر آپ کے ڈوکومنٹس کی ہمارے ڈوکومنٹس کی سارے کے ساری انفرمیشن ہوتی ہے میری اچھا جی آپ جب بھی اپنے کمپیٹر میں پیکٹیکل کرنے لگیں تو آپ سر سے پہلے سٹارٹ بٹن پر کلک کیجئے گا رن کے اوپشن پر کلک کر لیں اور وہاں پر آپ نوٹ پیڈ ٹائپ کریں گے اوکی کریں گے تو اس طرح سے ٹاپ ٹیڈ پیڈ اپس اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد ویوز ایک چھوٹا سا پرگرام لکھا گیا ہے آپ نے اپنے جو بھی فائل ہے اس کو اپنے فرسٹ ڈوٹ ایسٹی ایمل سے جو میرے سکرین پر آپ کو تھوڑا سا بلر تو ہو گیا ہے لیکن آپ کو یہ ویو نظر آجائے گا فرسٹ ڈوٹ ایسٹی ایمل جو ہے اس کے نام سیپ کرنی ہے اچھا جی ٹاگ کون کون سے آئیں گے ایسٹی ایمل ٹاگ ہے ہیڈ ہے ٹائٹل ہے ٹائٹل آپ دے رہے ہیں دا مائی فرسٹ پیج دا مائی فرسٹ ایمل پیج دے رہے ہیں ٹائٹل کلوز ہو رہا ہے ہیڈ کلوز ہو گیا بوڈی ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں ایسٹی ایمل کا سٹینڈ فور اپر ٹاکس مارک اپ لنگویج ہے بوڈی ٹاگ کلوز کر رہے ہیں ویورز یہ ہے ہم نے لکھا ہے اب یہ اس کی آئرپوٹ آئے گی اچھا آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ مائی فرسٹ ایمل پیج دکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے ٹائٹل اوپر دیا تھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹائٹل میں ہے مائی فرسٹ ایمل پیج یہ ٹائٹل آئی تو یہی ٹائٹل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایسٹی ایمل سٹینڈ فور جو آپ نے لکھا تھا بوڈی کے اندر یہ نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے اس کی آئرپوٹ بھی آتی ہے اس کی آئرپوٹ کے لئے آپ نے جو فرسٹ ایمل سیف کیا ہوگا اس پر آڈیبل کری کریں گے ویب براؤزر کو چوز کریں گے انٹرن ایکس برور تو وہ بائی ڈی فالٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے اپنے اس پیج کو اپن کر سکتے ہیں اور یوں آپ کا جو فرسٹ پیٹی کل ہے جو فرسٹ ویب پیج ہے وہ بن چکا ہے تھانکس